بسم اللہ الرحمن الرحیم تو قوزز میں نے آپ کو دیر دی ہے سائنمنٹس بھی ہینڈوور کر دی ہے اور کوئی چیز تو نہیں ہے ایسی جو میرے پاس ہوتے ہیں all have been given سائنمنٹس بھی میں نے جو ہے وہ ساری ہینڈوور کر دیتی ہے اگر آپ کی کوئی چیز میسنگ ہو تو مجھے بتا دیجئے مجھے مجھے موسیقی 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 this was the slide جو ہم نے cover نہیں کی تھی ایسے ہی ہے ٹھیک ہے اوکے ایک mathematical relationship distortion less transmission کا ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ کیا ایسی transmission ہے کہ جو distortion less ہے اور اس کو mathematically کیسے represent کر سکتے ہیں جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو میری آواز آپ تک آتے آتے اس میں دو چیزیں ہو رہی ہیں ایک اس کا amplitude جو ہے وہ آپ کے کانوں میں وہ نہیں ہے جو میں بول رہا ہوں کم ہو چکا ہے جتنا آپ اس سے distance پہ ہوں گے اتنا میری آواز آپ کو slow ملے گی جتنا آپ قریب بیٹھیں گے آپ کو آواز تیز سنائی دے گی ایسے ہی ہے secondly میری آواز میں time delay کے ساتھ آپ کے پاس آ رہی ہے جس وقت میں نے بولا ہے اس کے کچھ دیر کے بعد وہ آپ کے کان اس کو interpret کرتے ہیں اور یہ ایک inbuilt delay ہے سسٹم کا یا ایک real life کا جو کہ ہمارے کان اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی بنائے اور ہم ان آوازوں کو interpret کر سکتے ہیں کیونکہ میری آواز جو آپ کے کان تک آ رہی ہے وہ اس کا ایک component نہیں ہے اس میں multiple components ہیں میری آواز جو ہے sound wave ہے وہ direct بھی آپ تک آ رہی ہوگی اس desk سے ٹکرا کے بھی آ رہی ہوگی دیوار سے ٹکرا کے بھی آ رہی ہوگی ایک اور بندے سے ٹکرا کے بھی آ رہی ہوگی یہ چار پانچ ہیں components آپ کے کانوں تک آ رہے ہوگی اور آپ کا کان اور دماغ جو ہے وہ ان سارے components کو mix کر کے ایک آواز بناتا ہے نہیں کر سکتے they have got the issues with their with their neural system with their ear اور accordingly وہ ان کو بہت ساری آوازیں آتی ہیں سمٹائمز ایک آواز بولی جائے لیکن وہ چار پانچ آوازیں سنائی دیتی ہیں یا ان کا دماغ انٹرپریکٹ نہیں کر پاتا کہ کیا چیز بولی جا رہی ہے تو بسیکلی یہ سارے complicated processes جو اللہ نے انسانی جسم میں رکھے ہوئے ہیں they have been placed with a view کہ یہ ساری چیزیں اللہ نے mathematically اللہ کی ذات نے کی ہوئی ہیں کہ ہاں کس طریقے سے یہ آپ اس کو ٹھیک طریقے سے انٹرپریکٹ کر سکیں گے however to make our life simple ہم ایک ایسے mathematical relationship کی تلاش میں ہوتے ہیں کہ جو اس کو ایک simple model میں model کر لیں اور پھر اس کو فردر جو ہے complicated کرتے سے بھی جائیں اور اپنے complex systems کو جو ہیں وہ اس طریقے سے design کریں چیزیہ جو Love جس پر ایک ہے ٹھیک ہے تو یہ شکتہ ہے ٹھیک ہےということで this is a signal y of t which is in fact received by our ears and x was transmitted that x has been delayed by an amount t0 and it has been multiplied by a factor k which is showing the scaling this scale may be scaling down or may be scaled up ہو سکتا ہے میں amplifier پہ بات کر رہا ہوں تو یہ آواز تیز ہو جائے گی اور ہو سکتا ہے کہ میں normal بات کر رہا ہوں تو یہ آواز کم ہو جائے گی اور t0 is the time delay جو کہ آپ کے کانوں تک آتے ہو اس کو لگے گا تو اگر یہ signal مجھے receive ہو رہا ہے یا دوسرے لفظے میں کسی بھی communication system میں this has been received then we will call that y as distortionless یعنی اس میں کوئی distortion نہیں ہے it is normal کیونکہ یہ ایک natural figure of merit ہے according یہ کہ میں اس کو آگے لے کے چلو and convert this into the fourier domain تو fourier domain میں اس کو convert کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ دونوں سائٹ پہ fourier transform لے لیں گے this would be the y of f k would remain as it is اور جب بھی ایک signal جائے وہ time delay کے ساتھ ہوتا ہے اس کا fourier لیا جائے تو signal itself is multiplied by exponential e power minus j2 by f t0 جس time سے وہ delay ہو k is the scaling factor constant x signal ہے میں یہ اس طرح سے چلے جہاں بے دوبارہ ایک figure بھی plot کر لیتے ہیں کہ آپ نے سے یہ آپ کا antenna ہے آپ نے یہاں سے x of t جو ہے وہ transmit کیا ٹھیک ہے اور اس جگہ پہ آپ کا receiver لگا ہوا ہے آپ کو جو receive ہو رہا ہے وہ y of t receive ہو رہا ہے ٹھیک ہے اور ایسے receive ہو رہا ہے کہ اس کی y of t برابر ہے k times x t minus t0 یعنی وہ جو آواز receive ہو رہی ہے اس کی یا تو وہ amplify کر کے بھیجیا آپ نے یا وہ ایک normal میں آپ سے بات کر رہا تھا تو reduce ہو گئی ہوگی اس کا amplitude پہلے اگر unity تھا تو وہ upcome ہو کے 0.5 ہو چکا ہوگا 0.2 ہو چکا ہوگا 0.3 ہو چکا ہوگا ٹھیک ہے k is that value and t0 is the amount of delay ہو سکتا آپ کو وہ one microsecond کے بعد مل رہی ہو two microsecond کے بعد مل رہی ہو nanosecond کے بعد مل رہی ہو t0 could be anything t0 has to be reduced now optimization comes here کہ if a system can reduce this k the deterioration of k as less as possible and t0 as less as possible کہ جیسے آواز generate ہو آپ تک کون جا آپ نے دیکھا ہوگا کچھ جب آپ cell phone پر بات کر رہے ہوتے ہیں sometimes آپ کو کچھ systems میں آواز دیر سے ملتی ہے especially جو بھی multimedia systems ہیں جو whatsapp like whatsapp facebook ابھی بہت improve کر گئے آج کل کی communication آپ دیکھیں گے کہ آپ جیسی بات کرتے ہیں آپ کو اگلی کی بات سنائی دیتی ہے اور اس کو آپ کی آواز سنائی دیتی ہے لیکن آپ سے کچھ عرصے پہلے تک جو systems ہیں not more than even 6-7 مہینے 8 مہینے پہلے تو آپ کو whatsapp پہ ہی بات کرتے ہوئے فیل ہوتا تھا کہ میں ابھی بات کروں تھوڑا رکھوں تاکہ آواز وہاں پہنچ جائے وہ سنے گا پھر میری بات کرے گا there was a delay there was a delay in the listening and transmission right although they are reducing it and now it has been reduced ابھی آپ دیکھو amazingly ابھی آپ کو ایسا feeling نہیں ہے آج کل اگر آپ بات کریں whatsapp پہ بات کریں یا facebook پہ بات کریں یا کسی بھی اس طرح کے ip based کسی software پہ بات کرتے skype پہ بات کریں تو ابھی آپ کو delay feel نہیں ہو را آج کل so they have improved upon that delay digital delay phones جو پہلے تھے جو landline phones تھے ان پہ delay شروع میں ہوا کرتا تھا پھر ختم ہو گیا تو آہستہ آہستہ there comes the optimization کہ systems میں آپ کچھ exemptions ڈالتے اور پھر ان کو آپ ٹھیک کرتے یا بہتر کرتے ٹھیک ہے تو میں یہ بات کر رہا ہوں کہ اس system کی transmission distortion less ہوگی اگر یہ دو factors ہوں اس کے اندر ٹھیک ہے اسے ہم کچھ relationships نکالنا چاہ رہے ہیں کہ اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ fourier transform لے لیا جائے تو یہ relationship آ جائے گا آپ کے پاس ٹھیک ہے مجھے اسے یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہمیشہ جب بھی x of t کا fourier لیا جاتا ہے تو x of f بنتا ہے اور جب x of t minus t not کا fourier لیا جاتا ہے تو اس time پہ یہ relationship آتا ہے sorry this one x of f e power minus j two pi f t not is the delay اگر یہ 2 ہے تو 2 آ جائے گا یہ 3 ہے تو 3 آ جائے گا 4 ہے تو 4 آ جائے گا ٹھیک ہے now over here اگر میں یہاں سے کچھ شریف simplify کرنا چاہوں مجھے پتا ہے کہ جی جو میرے پاس relationship fourier میں ہوتا ہے وہ x times h ہوتا ہے تو یہاں پہ y بھی ہے یہاں پہ x بھی ہے تو جو باقی کی چیز بج گئی یہ اور یہ یہ کیا ہوا یہ x بن گیا یعنی I can write down کہ my x is k times a e power minus j2 pi f t not یعنی اگر میرا system یہ ہے تو conclude from here if I want to have a distortion less transmission then my system or channel transfer function should be something like this k times e minus j2 pi f t not ٹھیک ہے اس کا inverse fourier اگر لیں ہم یہ ایک اور concept ہے اس کا inverse fourier لیں کر ہم تو میں آپ کو last time کچھ filters کے transfer functions دکھائی تھے یہ وہی filter transfer function ہے جو میں اس کا magnitude ہو گیا ٹھیک ہے تو اگر یہ ایک filter ہے اور اس کو میں convert کروں into the time domain function تو can convert it into the fourier transform تو جب اس کو convert کریں گے into the time domain function as shown here یہ h t بن رہا ہے یہ h f ہے وہ inverse لینے کے لئے آپ کیا کرتے ہیں آپ اس function کو place کرتے ہیں integral کے اندر اور integrate کرتے ہیں with the frequency from minus infinity to infinity آپ in values کو plug in کر دیں اندر اور جب solve کریں گے again the solution is very simple exponential powers ہے h f کی جگہ دیکھیں اس کی value آگئی ہے یہ expression ہے اور جب اس کو simplify کریں گے تو یہ کیونکہ e کی power same ہے t minus t not ہو جائے گا ٹھیک multiply ہو رہے ہیں exponential میں powers add ہو جاتی ہیں اور جب اس کو solve کریں گے exponential solve کرنے کے لیے it is 1 over the value multiplied by f into e power سیم وہی سیم چیز آجاتی اور اس کو جب آپ solve کرتے گے it would be in the form of e power j theta divided by some value اور اس کو further simplify کریں گے تو e کیونکہ آپ نے اس کو compute کیا یہاں پہ آپ کو نظر آئے گا یہ function میں t minus t 0 ہو گا جس amount کے ساتھ آپ delay مل رہا ہے وہ ہی function بن نہیں سکتا ہم اس کو approximate کرتے تو approximation کے لیے ہم اس کو جب approximate کرتے اور real filter سے بناتے ہیں میں یہ relationship میں نے آپ بتایا کہ یہ دونوں آپ میں vise ورسا ہیں اگر یہ آپ کے پاس time کا ہے تو یہ چیز frequency میں ہے اور اگر یہ چیز frequency میں ہے تو یہ چیز time میں تو اب اس میں time پہ غور کر رہے گ یہ time والا function نہیں بن سکتا یہ میں نے آپ کو mathematical calculation کرائی بھی تو accordingly ہم کیا کرتے ہیں ہم اس کے approximate filters بھی جاتے ہیں جتنے بھی box filters ہیں they are difficult to make because time domain میں sink function بنانا پڑے جو infinite duration کا ہوتا ہے accordingly جو real life filter ہیں they are not infinite duration they are made with the help of real life components like resistors capacitors inductors and they are approximation of mathematical form for your domain में अब यह box filter नहीं है right so accordingly time domain sink नहीं होगा बल्के real life signal होगा और उसको फिर हम यह slide में अब 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 होती है हम जब हम complex function को deal कर रहे होते है h of f which is composed of its magnitude and its phase तो यह phase plot हुआ है सिर्फ plotting की भी है vis-a-vis frequency क्योंकि इदर जब आप इसमें से value निकाल लेंगे यह इमें देखा था यह पावर j 2 theta 2 pi ft 0 t तो यह frequency के इसको vary किया जाए तो इसका phase हो चेंज होना चुरू हो इसकी physical interpretation आप dhp में लेखेंगे बट just for the understanding from the mathematical aspect हम इसको plot कर सकते हम इसको mathematically लिख सकते और ना सब्वे phase को बलकि हम उसके magnitude को भी लिख सकते और यह magnitude है यह वाले फिल्टर जो है वो complex होता चला जाएगा और box shop पे यह box shape पे change होता चला जाएगा ठीक है इस is the mathematical equation not to be remembered इस given whenever you are asked to work on this and this can be plotted once you plot it इसकी shape इस तरह की बनेगी इसको finish करनो फिर आप से question कर इसी तरीके से यह type of filter which is again a filter composed of capacitors inductors and resistors इसकी भी जो transfer function form में compute हो सकती है और इसका भी plot किया सकते right filters मरा यह है यह जो भी frequencies निकाल देगा या high frequencies निकाल देगा या कोई band जो उसको निकाल देगा जो depend करेगा इसकी equation के ओपर ठीक है यहां तक इसको मैं close करता हूँ अभी अगर आपको question मैं इस जगा पता time domain में जाके signal को या filter बनाते हुए हमें यह ख्याल करना पड़ता है कि वो exactly box नहीं बन सकता exactly sync नहीं बन सकता then we have to go for some approximations to make something like this ताक हमारी transmission जो है उसमे बहुत खराबी पैदा ना हो distortion less रहे ठीक है अब यह आप पुछो जी जी जब इसको आप plot करेंगे अभी आप DSP का कोर्स पढ़ेंगे तो मेरे ख्याल में यह चैप्टर 9 में कहीं पे यह चीज involve होगी कि वहाँ पे आपको इसका DSP function भी plot करवाएंगे वहाँ पे आप देखोगे कि इसमे जब आप यह function use करते हो उन्हाँ set filters की physical forms बनी है compute हुई हुई equations बनी है जब उसको plot करेंगे even बटर बटर फिल्टर जो अब MATLAB में available है उसमें N की value आप से पूछता है input arguments में क्या दो में जब आप N उसको देंगे low value तो आप देखेगे कि low value में एक gradually decreasing filter होगा जब आप N को बहुत जदा powerful यूज करना पड़ेगा MATLAB जो है वो time लेगी compute करते पर although system stays हो गए अभी issue नहीं है लेकिन को इच्छे से पहले तक N की value बढ़ाने पर आपके system hang हो जाते हुआ ठीक है क्योंकि उस दुरत 2 plus 2 आप easy कर लेंगे 2 multiply by 2 आप easy कर लेंगे 2 multiply by 2 plus 2 multiply by 4 ये भी easy कर लेंगे लेकिन जैसे बढ़ती चली जाएंगी चीज़े आपका time जदे लगेगा same goes to the processor वो भी इतना time लेता क्या ज़रता है आप जितने भी equipment बनाते हैं आप उसके अंदर अपनी जो भी चीज़ input दे रहे हैं analog signal ले रहे हैं आप जाते हैं कि उसके मुफिल factors को मैं ठीक करके इसको transmit करो तो multiple filters आप use करते हैं digitally processor के अंदर processor means case digital filters के through अपनी आवाज को alter कर सकते हैं अगर आप DSP का कोर्स पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको चीज़े कराई भी जाएंगे तो आप देखो कि अगर वह alter कर सकते हैं तो तहां सा alter हो रही हैं कोई filters यहां design कर रहे हैं जो calculation कर रहे हैं editing scenes भी खुद add करते हैं उसमें thrilling scenes भी खुद add करते हैं किसी का सर कट रहा होता है किसी की tongue कट रही होती है वो कैसे हो रहा है that is all digital editing voice आप बोल रहे हो काम बहें कर रहा हूँ you are adding it together so सारी digital editing जो है वो basically digital filters के थूँ हो रही है आपके mobile phone के applications है saw vision की वो क्या है थारे के सरे digital filters है आप अपनी screen capture करते हो या अपनी पिक्टर लेते हो अपने बाल चेंज कर लेते हो अपनी डाडी चेंज कर लेते हो यह clean shave हो जाते हैं कपड़े चेंज कर लेते हैं यह सारे क्या है digital filters apply हो रहे हैं آپ کے ایک input signal کے اوپر ٹھیک ہے so all those filters are making use of such like equations جس کی input پہ کچھ آ رہا ہے output پہ کچھ generate ہو رہا ہے ٹھیک ہے آپ screen capture کرتے ہیں یہ آپ کا جو جتنے note pads ہیں جو آپ کے جو like note 5 ہے note 6 ہے اس میں کیا کرتے ہیں screen capture کر کے آپ نے notes بنانا شروع کر دیتے ہیں again what is it آپ کا جو ایک screen capture اس کو آپ change کر رہے ہو ایک نئی screen میں convert کر رہے ہو تو کوئی filter apply کر رہے ہو so there is always whenever you get a y from x through h this h is a filter ٹھیک ہے وہ سارے کے سارے filters ہیں digital filters ہیں but what is one of them ٹھیک ہے آپ کوئی frequencies یا تو add کر رہے ہو اس سسٹم میں یا نکال رہے ہو ٹھیک ہے آپ دیکھتے ہیں جی کہ میں نے picture کو black and white کر دی at least آپ نے اس میں سے کچھ frequencies extract کر لی نکال دی ٹھیک ہے یا آپ نے کچھ frequencies add کر دی یا آپ نے color picture کو red کر دیا دیکھیں کبھی آپ دیکھیں کہ کچھ filters ہیں جو کہ total pink shape میں لے جاتے ہیں آپ کی picture کو red کر دیتے ہیں sunny کر دیتے ہیں hot کر دیتے ہیں cold کر دیتے ہیں those filters are in fact either removing some of the frequency content or adding and that is an edge which is suitably added to the system to the system ٹھیک ہے so this we are talking of that کہ filters اگر آپ نے بنانے ہیں تو آپ نے ایسے filters بنانے ہیں جو کہ system کو distortion less رکھیں آپ نے ایک picture کو change کرنا تو آپ نے اس میں اس کی meaning تو ختم نہیں کرنی رہی نا آپ نے mobile application رکھی بھی اب ایسی application نہیں رکھو گے جو کہ آپ کی شکل ہی بکار دے ٹھیک ہے so you would like to keep them within some bounds تو those bounds have to be defined so this bound is for the distortion less transmission کہ وہ ایسا filter ہونا چاہیے کہ ان دو کو افتر کر رہا ہو but not more than that ٹھیک ہے اب ایک اور چیز اس سے related ہو ہے اس کو نام دیتے ہیں group ملے گا یا انیم ملے گا جو کہ یہ کہتا ہے کہ آپ جو overall system response ہے وہ constant magnitude response ہونا چاہیے the overall system response must have a constant magnitude response the phase shift must be linear with frequency all of the signals frequency component must arrive with identical time delay in order to add up correctly i'm talking to you my voice is reaching to you from multiple sources as i told at the start of lecture so all the components must be reaching you with the same delay اچھا میں جس کی بات کروں کہ یہ جو ٹائم ڈلے ہے اس کا مرے نام لیا ایمیلپ ڈلے کا یا گروپ ڈلے کا this is defined something like this it is the rate of change of phase with respect to frequency phase change ہو رہا ہے تو phase change جو ہے اس کا جو فنومنا ہے وہ constant ہونا چاہی ہے وہ ایک phase change means کہ ایک چیز جو ہے وہ change ہو رہی ہے but this change should be regular or should be linear ٹھیک ہے with the frequency so we compute d theta by df theta is in frequency domain so d theta by df یہ جو factor ہے this factor should be constant for the entire signal so accordingly جب میں اس کو compute کرتا ہوں اور اس value کو یہ ایک یہ جو 1 by 2 pi ہے basically یہ ایک scale of factor ہے جو صرف factors کو cancel کر رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے لیکن whatever value I will get over here that tau should be a fixed value means it should be either 2 or 3 or 4 اگر یہ fix ہے تو آپ کے پاس جو time delay ہے وہ group delay جو ہے وہ fix ہے یعنی دوسرے لفظوں میں جو آپ کا phase shift ہے وہ linear ہے یا دوسرے لفظوں میں آپ کے سارے components same time delay کے ساتھ آ رہے ہوں گے تو آپ جو ہے وہ اس کو easily interpret کر سکیں گے ٹھیک ہے لائک میں آپ کے example دیتا ہوں کہ جیسے میں اپا phase کی value ہے theta f کی value ہے 2 pi f into 30 ٹھیک ہے اب میں آپ سے کہتا ہوں جی یہ ایک signal آپ دیکھو اس کا phase content یہ frequency کے لیانے سے یہ change ہو رہا ہوگا basically یہ frequency domain کے اندر phase change ہو رہا ہے اس کو جب میں plot کروں گا یہ اس طرح کی چیز plot نہ کر رہا ہے یہ change ہو رہا with the phase this theta f is changing with f but this f should be constant this change should be constant the rate of change of phase should be constant only then this signal will generate distortion less transmission otherwise اس کے کچھ components کبھی ملیں گے کچھ کبھی ملیں گے اور آپ کے کان اس کو interpret نہیں کر سکے گے recording جب میں اس اسی کو اسی والے اس سیم کو کہ میں ادھا لے دا ہوں جی phase میں نے پاس for example e power d 2 pi f times 20 اور میں اس signal کا آپ نکال کروں d theta f by d f تو کیا نکلے گا بھی زیرا پھر یہ minus کے حساب who will tell me d theta by d f this is something for example یہ جو ساپ کے پاس 2 pi f 2 pi f 2 pi 20 f 2 pi 20 f 2 pi 20 f 2 pi 30 f 2 pi 50 f 2 pi 21 f 2 pi 20 f یہ بھی آگا کہ میں کہوں میں اس کو ملٹیپلای کر رہا ہوں ملٹیپلای کر رہا ہوں ملٹیپلای کر رہا ہوں ملٹیپلای کر رہا ہوں تو کیا ہوگا 2 pi 2 pi constant ہے یہاں سے cancel ہو جائے گا negative sign here 20 it means this is a fix fix value آگئی اگر یہاں بھی ہوتا 20 t ہوتا اگر 20F ہوتا فر ایکزامپل یعنی اس میں ویریشن آ رہی ہوتی یا یہ F سکوئر ہو جاتا تو اس کیس میں اس کی ویلی 20F آ جاتی تو یہ کانسٹنٹ نہ ہوتا اب اس کیس میں یہ پھر چینج ہوتا یہ جو ٹائم ڈلی ہے تا کی ویلیو انہیں نکالی ہے یہ تا ہے نا بسکلی یہ تا دپیننٹ ہو جاتا فریقوینسی کے اوپر ہائی فریقوینسی پہ زیادہ ہوتا لوگ فریقوینسی پہ کام ہوتا تو اس کیس میں آپ کے بعد جو سنگل کانٹنٹ ہے وہ دیفرنٹ ٹائم ڈلی کے ساتھ ملتے آپ کو یا گروپ ڈلی فکس نہ ہوتا نہیں لیں گے نا میں اتے کروں فرس ڈیریوٹیز ہی سے نکالنا چاہیے فرس ڈیریوٹیز اگر یہ فکس آتا ہے ٹائم ڈلی کانسٹنٹ ہے گروپ ڈلی کانسٹنٹ ہے ٹھیک ہے ایسے سگنل جو ہیں وہ دسوارشن لیس ٹرانسمیشن کے زمبرے میں آ جائے گی یا ایسا سسٹم جو ہے وہ دسوارشن لیس ٹرانسمیشن بیسیکلی یہ ہے چینل کا ٹرانسر فنکشن تو اس کا گروپ ڈلی یا اس کا فیس ڈلی ہم دیکھ رہے ہیں وہ کانسٹنٹ ہونا چاہیے ادر وائی وہ سسٹم کو افیکٹ کرے گا یعنی آپ نے شاید اس طرح کی سائی فی موویز دیکھی ہوگی کہ آپ کی جو آپ جب سسٹم سے آواز کو گزارتے ہیں تو ایک آواز جو ہے وہ سو سال بات میں ملتی ہے آپ کو ایک آواز ایک حصہ فوراڈ مل جاتا ہے ایک حصہ جو ہے وہ فیوچر میں ملتا ہے ایک حصہ پاس میں ملتا ہے تو وہ سسٹم جو ہوتے ہیں یا وہ چینلز جو ہیں بسیکلی وہ فکس ٹائم دلی کے ساتھ نہیں ہے پتہ it has been posed may not be real but they are something like this جو کہ ڈجیٹلی جنریٹ کیے جا سکتے ہیں ڈجیٹل سسٹم میں تو بنایا جا سکتے ہیں ریال لائف میں بے شکناب بھی ہو اور شاید ریال لائف میں بھی ہو چیزیں اس طرح کی جو کہ بہت ساری چیزیں اللہ نے انسان کو اختیار نہیں دی آپ نے ایکسپلور نہیں کی ہوئی ہیں ٹھیک ہے اور جنرلی یہ جو موویز ہوتی ہیں یا جو اس طرح کی انسان کے ایک جو imagination ہوتی ہے بہت ساری اجادہ جو ہیں اس imagination میں بنی ہیں کہ آپ سوچتے ہیں تو آپ کچھ بنا پاتے ہیں آپ انہی چیز سوچتے ہیں تو اس کو آپ ریال لائف میں discover بھی کر لیں دیکھ ایک چیز ایسی ہو رہی تھی تو the point is there could be a possibility in real life as well but in digital systems ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں انسان تو بنانے کو تو کچھ کچھ نہ کچھ اپنے لحاظ سے ٹھوٹا پھوٹا بنا سکتا ہے سوچ کے تو بیسکلی یہ اس طرح ایک thinking ہے کہ یہ کام اگر کیا جاتے اس سے کیا فائدہ یا نحسان ہو سکتا ہے نجم انٹرس اپنی اسیز میں سے آگے جلتے ہیں اس کو منس نہیں کیا میں نے کہا تھا کہ ہم اس کو نا وہ لوگ constant figure cancel کر دیتے ہیں اس کو تو with the help of minus 1 over 2 pi subtract me مٹے پائے کر رہے تاکہ figure of constant جو بسکلی وہ 2 pi کا figure وہ cancel ہو جائے اوکی with coming after this یہ already we covered میں اسے بیچ کے جو missing steps تے وہ cover کر رہا ہوں یہ بھی ہم نے دیکھ لیا تھا کہ اگر اپنے پاس system جو ہے اس کا transfer function اگر اس کا gate بڑا ہوگا تو easily ہمارا system transmit ہو جائے گا recording لیے میں bandwidth کے اوپر بھی غور کرنا پڑتا ہے for distortion less transmission ہم نے یہ بھی دیکھ لیا تھا کہ جی mathematically جب ہم modulate کرتے ہیں تو signal کی double bandwidth show ہوتی ہے double sideband بن جاتا ہے اس کو ہمیں کسی طریقے سے کوئی ایسا طریقہ بھی ہونا چاہیے کہ جو extra bandwidth یہاں display ہو رہی ہے اس کو ہم ختم کر سکے for that purpose there are procedures in which single sideband can be utilized and this can be cancelled right again this is covered in your DC course once you do but just for the sake of this course you should understand کہ double bandwidth تو ہم ہمیں اس کی requirement نہیں ہے ساری signal information اس ایک پورشن میں ہے اگر صرف یہ پورشن ہی transmit ہو تو اس کو cancel کیا جا سکتا ہے accordingly there are ways and means to cancel out this and maybe another signal جو کہ available ہے اس کے positive content کو آپ اس جگہ پہ بھیج سکتے ہیں بجائے اس کے negative portion کو بھیجیں آپ جو اس کا سی اپر content ہے maybe something like this اس موکرس کوئی شو کیا سکتا ہے یہ آپ بھیج سکتے ہیں تو اب یہ دو سکنل سے لے جائیں گے اسی bandwidth کے اندر جس میں پہلے ایک جارہا ایک ایک کے آدھے portion کو آپ اس طریقے سے ختم کریں اور دوسرے کے آدھے portion کو آپ hit کر دیں تو now you سکتے ہیں two signals in the same bandwidth so that improves upon your available bandwidth اس ترگی سے اس کو فاتھر scale up کیا سکتے ہیں complexion complexity vis-a-vis is always a complexity vis-a-vis usability there always a trade-off in your life there is always you have to leave one thing to get second so there are many examples in your life so not to give it but it is always like this bandwidth we have detailed pah li thi or on this example we did this type to discuss the link is assignment I'll give it give it to you by today is to that you have to you about this thing calculations ہوسیقی آیگ ہوجاتے ہیں یہ جامل کیا ہے سبatoیڈاییان بڈالج اخت رہے ہیں میں wsp جانبا حتی Acts 1 شر dob quienes ایدم کو بشكل girlfriend جیسے بھی اسißt بجال ملتمنین سے خطاقار پیوانست ای س�� چاستی اور چاستیnde کوششششم Nicoاشters ihre ب greedy ای loaf varit بید 뭐야 عامEd Lay کیونج نمی کوني فورا لی فلی یا ج ouvert مت لیٹ neighbors تو دل ای آمد ویسے بلی نرب شیص آمد رنتو پروچسس سلسے میں آپ سے کہتا ہوں جی کہ آمد کنگو گو آمد آمد ٹرنٹ روڈ مین روڈ سامنے جو ہے آپ پر کھڑے خدم کروکہ آپ سے آج تاریخ ہے پر صورت جینوری دو ہزار اٹھارا اور آپ صبح چہے بجے وہاں کھڑے ہو جائیں جائیں ہے اور آپ ہر گھنٹے میں اس چاک سے گزرنے والی گاڑیوں کی کیلکلیشن کریں کہ کتنی گاڑیاں گزری ہیں صبح چھے بجے کتنی گزری سات بجے پھر آٹ بجے اور اس طرح سے آپ پوری رات بارہ بجے تک آپ نے جانا ایک ریکارڈ ایک دن کا بنا لیا ہے تو اس کا ایک کرو آپ بنا سکتے ہونکہ دن کا ایک کرو آپ کو جی یہ پہلا تو گرگراری ہے جنوری اور میں نے کہا اس کے الانس کے بعد یہ تائم ہے اور جو یہ سیزی میلا آمی میناکہ ہوٹا ویکل سے یہاں پہ چار سو گاڑیاں گزری بھی پھر میں یہ تصبی ہوں سکتا ہے دید کی کارٹی بڑھ کے جو ہے وہ چھے سو ہو گئی ہو پہلے چار سو تھی چھے سو گئی اس کی وجہ بھی سمجھاتی سے کہ سکول کا ٹائم تھا اس ٹائم پہ گاڑیاں بڑھ گئی پھر جیسے سکر ٹائم کام ہوا آپ دیکھیں گے ایک دم ڈروپ آ جائے گا ویکلز پہ ٹھیک ہے پھر کیجوئل کچھ ویکلز گزریں گی پھر آستہ آستہ کچھ ایکسٹنشن ہوگی می بھی ایک بجے گریب پھر ایکسٹنشن آ جائے گی پھر ایک ویک آ جائے گا ٹائم ultimately آپ پورے دن کی ٹرافک جائے وہ نوڈ کر سکتے ٹھیک ہے similarly you go next day and again you start measuring it again 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 جائے گا سارے دن کا کیا چیز مکھی ہے ادھر ہی ہمیں جائی کے نہیں یہ بلائیں لے آمد آواز دو یہ سوابی سائی ہے مجھے کہ تمہیں کیسے پتا بھائی آر کے آج تو ایک ملا آپ کو سیکنڈ دے سیکنڈ کور مل سکتا ہے آپ کیا کر سکتے آپ اس ایک دن کی ایوریج نکال سکتے کہ ایوریج گاڑیاں جو ہیں آج پورے دن میں سے چار سو گزری بارہ گھنٹی کی ایوریج نکل سکتی ہے بارہ گھنٹی کی ایوریج نکل سکتی ہے اس کرو کا آپ ایک اور کام بھی کر سکتے آپ اس کا auto correlation function بھی نکال سکتے دو different آپ کہتے 6 سے 12 تک کا جو time تھا اس پورے مہینے کا مجھے جنور data مل سکتا ہے سہی ہے میں اس کو اور extra کرتا میں کہتے پہلا جو ہے یہ جنوری کا data ہے یہ فروری کا data اور 12 curves ہیں پورے سال کا data نکل سکتا ہے تو آپ میں نے پہلے ایک دینے پہ ایوریج نکال لیتی پھر ایک مہینے پہ نکل آتی ہے اور ultimately اگر میں تمام curves کو جمع کر لوں تو پورے سال کا data مل سکتا مجھے میں اس کو اور extra کر سکتا کھر سکتا ایک سال کی اگلے سال دوسرا 50 سال کا بن گیا بن رنم process ہے یہ process میرے ہاتھ میں نہیں ہے this is from the real life data which may change now it is could be anything it is a random process right it is composition of various things various functions and I am collecting it together in fact all the real processes job they can have been about traffic بارش data لے لیا مہینے دو مہینے سال کا دس سال کا ٹھیک ہے میں نے جو ہے جو average forecast گندم کی تاشت ہوتی ہے اس کا data لے لیا ٹھیک ہے ٹرافک ایکسیڈنٹ کا data لے لیا بندوں کی height کا data لے لیا اچھا میں کہتا نہیں چھوڑو یہ جو پہلا اسی میں یہ ہوئی ہر پانچ سال کے بعد میں ایوریج لے رہا ہوں اور اس کو plot کر رہا ہوں بن سکتا ہے یہ چینہ کا ہے یہ USA کا ہے یہ ساؤھ آفریقا اس طرح کے بہت سارے سکتا ہوں میں صرف اسیہ کا لے سکتا ہوں پاکستان کا اینڈیا کھ لکا بنگلہ دیش بھٹان concepts to gain useful information اس کے اندار بڑی چیزیں چھپی بھی ہیں جو کہ نکل نہیں چاہی ہیں اور وہ چیزوں سے نکل یں گی جو چینج سے اگر یہ ڈیٹا میں نے لیا تھا انیس سو ستر سے لے کے دو ہزار اور بیس تک تو دو ہزار بیس سے لے کے اگر ہم اس کو آگے چلا ہوں دو ہزار اسی تک تو ہو سکتا ہے چینج ہو جائے اور ہو سکتا ہے چینج رہا ہو ہو سکتا ہے اسی پیٹرن کو فالو کر رہا ٹھیک ہے تو that could be found out وہ نکالا جا سکتا ہے how کس طرح سے i can figure out کہ جی یہ relationship جو ہے اس مینی variabilیٹی ہے اس کے لیے مجھے autocorrelation نکالنا پڑے گا اگر نہیں ہے تو آپ کہ جی اس پہلے اسی کیونکہ دیکھیں تو میں یہ پورا پورا random process ہے جس میں ہر ایک single process اور اس کے ساتھ multiple time domains ہیں اگر میں یہ کروں جی کہ میں کسی ایک process کو fix کر دوں یہ پہ جو plot ہوا ہے یہ random noise کے نام سے پر noise بھی vary ہو سکتی ہے آج کل کل کچھ تھی پرسوں کچھ تھی ایک مہینے میں کچھ تھی کسی communication system کہ تو میں ایک علاقے کا کوئی communication system بنانا ہے تو میں پورے سال کا data collect کر سکتا ٹھیک ہے تو اس کے لیے مجھے ایک بڑا time چاہیے to get the to the real value but I can make some simplifications اب یہاں پہ دیں اگر میں کسی process کو fix کر دوں تو کسی ایک دن کا ایک سال کا ایک country کا ایک continent کا data میرے پاس ٹھیک ہے if somehow I can replicate that data onto other functions as well یا I could say یہ جو ایک single function کی calculations ہیں یہ applicable ہیں Europe میں Australia میں America میں کیا مزید بات ہے لیکن اس کے لئے کچھ conditions ہیں کچھ constraints ہوں گے ایک تو این چیز ہوگی اگر ایک function کے اوپر بھی کوئی time کو fix کر دوں سے میں کہوں جی کہ میں صرف 2010 کا data لے رہا ہوں تو کیا ملے گا مجھے کیا value ملے گی مجھے ایک fix constant نظر آئے گا نظر آئے گا جی کہ وہ 5 fit اور 5 change تھا تو کیا چیز ہے وہ constant ہے تو دو چیز نظر آئیں اگر میں اس پہ y axis پہ fix کرتا ہوں تو مجھے event ملے گا y axis پہ اگر میں say time کو fix کرتا ہوں تو مجھے random number مل جائے گا that would be a random number اگر along this axis دیکھوں کہ say height curve پہ پاکستان کا یہ چائنا کا یہ australia کا تو اگر میں time axis کو fix کرتا ہوں ان سارے curves کے لئے تو مجھے random variable ملے گا australia کی number ہوگا 6 feet پاکستان کے لئے 5 feet 5 inch انڈیا کے لئے 5 feet 3 inch امریکہ کے لئے 2 inch change کر رہا ہے average height لیکن ہر ایک region کے لئے الگ نکلے گی if I fix the time 2010 کی average height fix کر دوں میں پورے set of random process کے اوپر ایک random variable ملے ٹھیک ہے this should be kept in mind to proceed further اب میں بات کرتا ہوں جی کہ یہ جو process تھا پورا بسی میں نے کہا کہ اس کی آپ mathematical اس سے ایک relationship established کر سکتے بائی computing various things like mean autocorrelation اور باقی سارے کچھ جو ہیں جن کے لئے you can again use دیکھو یہ کیا چیز ہے یہ یہ چیز ہے یہ چیز یہ autocorrelation you compare one longer time axis to another longer time axis different time axis پہ آپ دو چیز کو compare کرنا ہے that could be from the same process or maybe from the same sample function or maybe from the different sample function you can always compute this autocorrelation آپ پاکستان کا پاکستان پاکستان سا ہی compare کر سکتے for different time periods or maybe for the same time period so یہ چیز نکل نکالی جا سکتی mathematical جب یہ نکل آتی ہے تو اس سے ہم کچھ detèctions نکال سکتے کیا ہم کہہ سکتے کہ system stationary ہے یا یہ نہیں ہے میں دو different sense use ہوتی ہیں we call it the strict sense stationary of random process or the wide sense stationary of random process چپڑے جی کیا لکھا ہو ہے اگر ادھر میں fix رکھو اس کا مدلہ یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک random process تھا اور آپ نے اس کا mean نکالا دو ہزار انیس سو اسیس لے کے دو ہزار تک پھر دو ہزار سے لے دو ہزار بیس تک پھر دو 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 چالیس تک اور ہر دفعہ مین سیم آرہا ہر دفعہ آرہی کوئی فرق نہیں آرہا اس کا مطلب یہ کہ سیسٹم تو رکھا ہوا ہے جو گاڑیاں صبح چھے بجے گزریں تھی وہ اگلے دن پورے سال سیم ریپیٹ ہو رہا یا اس میں پیٹرن پہ چیز ہو رہی ہے کوئی آپ نے نئی سڑک نہیں بنائی کوئی آپ نے دو رہی اس کو چار اس سسٹم بینگ سٹیشنری ان دی سٹیٹ سنس کیونکہ نا صرف ایک ویلیو بلکہ ساری ساری سٹیٹسٹک سیم ہے کچھ بھی چیز نہیں ہو رہا ٹھیک ہے لائک آپ کا جوتہ پاکستان پہ جو 1980 میں ایک جوتہ سائز تھا وہ کیا ہے فرزم آج کیا جوتہ سائز ہے سوالی ٹھیک 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 چلے انشاءاللہ انشاءاللہ اگر میں آج ان کیس سے سنا سکوں تو کل کر لوں کیونکہ ابھی تو میں یہاں سے فارغ ہوں گا مغرب تک یہ فارغ ہوں گا اچھا دیوکے تو سمتھنگ اس کنویڈ اور نوٹ اچھا ان دی آگر اگر آپ دیکھتے ہیں کہ جیسے دو پارمیٹرز وہ فکس ہیں باقی چینج ہو رہے ہیں دو پارمیٹرز مراد یہ کہ ایک اس کا مین فکس ہے مین چینج نہیں ہو رہا اور ایک جو ہے وہ اٹو کوریلیشن چینج نہیں ہو رہا if these two only two of the پارمیٹرز are fixed then we call it یہ ابھی بھی stationری تو ہے لیکن یہ وائٹ سنسلی بہت زیادہ اس میں stationری نہیں کچھ چیزے چینج بھی ہو رہی ہے جیسے میں بات کرنا کہ جی جوتا جو ہے if you observe this جوتا نمبر is 8 for maybe last 100 years mean average mean is same and over up اگر اپسی آٹو کوریلیشن نکالیں وہ بھی fix آ جائے گی white sense پہ یہ stationری ہے اور maybe ہو سکتا اور بھی پارمیٹرز نکالتے جائیں اگر آپ پاکستان کا تو وہ same ہوتے چلے جائیں گے تو یہ maybe in the strict sense بھی stationری ہو process کہ it's a fixed number average number یہ ہی چل رہا اور نہ صرف یہ اس کو اگر ماغر ریلیٹ کریں گے نہ صرف پاکستان میں بلکہ ہو سکتا ہے کہ انڈیا میں بھی یہی ہو آسٹریلیا میں بھی یہی ہو US سے بھی بھی same ہو تو اب ایکس میں ایک اور sense بھی involved ہو رہی ہے کہ اگر میں یہی سیم ساری statistics صرف پاکستان کے کرو کیلئے پلائی کروں تو میں replicate کر سکتا ہوں انڈیا پہ چائنہ پہ امریکہ پہ تو اس process کا ایک اور نام ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں ergodic process کہ بجائے کہ آپ ہر جگہ پہ ایک چیزیں نکال لیں آپ ایک ہی ریجن میں وہ کام کر لیں تو باقی ریجن پہ وہ آپ replicate کر سکتے ہیں ٹھیک ہے سچا process is ergodic process تو ایک تو stationarity کا concept آگیا اس سے next concept ہے اس کے ہم مختلف فنومناز نکال سکتے ہیں چلیں ٹھیک ہوگے انشاءاللہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کل مارننگ میں آپ کس پر دو خل ہو دیں کیا رات ہے چلیں انشاءاللہ میں آپ as earlier as possible یا میں contact کرنوں گا آپ سے جو بھی ٹائم بنتا ہے آج بھی میں ٹرائی کروں گا ان کیس اگر مجھے ٹائم ملا جلدی کا تو میں ہاں نہیں وزرری ہے صحیح ہے صحیح ہے انشاءاللہ میں ٹھیک کر کے بھی دیکھو گا اچھا اچھا اکی تو یہ computations کی جا سکتی ہیں یہ وہی computations ہیں کہ آپ autocorrelation function calculate کر سکتے ہیں for such a system یہ وہی save equations دوبارہ relationship لکھے ہوئے اچھا ابھی میں نے جسا سے ادھر بات کینا کہ ہم یہ یہ جو چیزیں نکال رہے ہیں ہم سارے set of functions کے لئے نکال رہے ہیں اگر کوئی ایسی situation ہو کے بجائے کہ میں سارے set of functions یعنی یہ بھی نکال رہوں یہ بھی نکال رہوں یہ بھی نکال رہوں یہ بھی بلکہ اس سے بہتر ہے کہ میں ایسا کوئی کام کروں کہ ایک ہی کے اگر میں کام کرنوں تو مجھے multiple directions میں effort کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی ٹھیک ہے تو اس کے لئے ہم کام کرتے ہیں we call it statistical averages تو ہے یہ سارے کے سارے کے لئے ساری status چاہیے نا آپ کو اور اگر time averages نکالی جائیں time averaging and ergodicity کا concept ہے کہ آپ بجائے یہ سارے functions سارے sample functions کو calculate کریں آپ ایک function کے اوپر اپنی average نکالیں ایک function کے اوپر آپ auto correlation نکالیں اور باقی parameters نکالیں کھے with this belief کے یہ چیز نکالے گی can be applied to all other functions if you have some data to support it then we call it a process which is ergodic like when a random process belongs to a special class known as an ergodic process its time averages equals its ensemble averages time averages means along a single function whatever you are doing it is same as 6 regions کے اندر ٹھیک ہے اس کو بجائے 6 region میں محنت کرنے کے میں ایک region کے اندر نکال لیتا ہوں سے rain جو rain ہوتی ہے عیور ہوتی ہے سے آپ نکالنا چاہ رہے ہیں سوات والے area میں سوات میں نکالنا چاہ رہے ہیں کلام میں نکالنا چاہ رہے ہیں ٹھیک اس سے 4 پانچ areas اور کو آند آد ہے سارے کے سارے areas میں جو وہ ایک ہی طرح کتاب ہے تو بجائے کہ میں 6 جگہ پہ لوگ کو بٹھا کے کلکویٹ بٹھا ٹھیک ہے سو میں دس بی گو اہیڈ آئند اب ہم جاتے ہیں بریک نہیں کرتے کیونکہ ہماری بریک ہو گئی ہے تاکہ آگے کور کر لیم اچھا ایک جو چیز آپ صرف میں آپ سے شیئر کرنا چاہا تھے وہ یہ تھا کہ اگر ہم کل ایک کلاس اور لے کچھ اور چیزیں بھی ہم دیکھتے پہ چلتے ہیں پھر ہم receiver design پہ چلے جاتے ہیں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب ہم digital bits کو بھیجتے ہیں تو digital bits ہیں وہ تو خود تو نہیں جائیں گی ان کی ایک analog waveform ان کی representation کی form میں جاتی ہے set of symbols ہم decide کرتے اور frequencies in case of baseband communication ٹھیک ہے اس میں جو ایک channel noise کا concept بار بار دیکھتے رہے ہیں اس کو handle کرنے کے لیے میں نے آپ کو بیش میں ایک دفعہ بتایا بھی تھا کہ جب آپ کی noise آتی ہے تو system میں bits کو خراب کرے گی تو accordingly آپ نے دو کام کرنے ہے ایک تو error detect کرنا ہے اور پھر error کو correct کرنا تو اس کے دو طریقے ہیں either you ask for the retransmission you tell me کہ sir مجھے آواز نہیں ہے دوبارہ بولے یا you would make sense with your own brain something کہ میں کیا تھا تو there are two things either you detect and ask for retransmission and second is you detect but you do not ask retransmission but correct at so for that I told you error correction coding scheme which can assist do error correction schemes which you study and in fact you tell me but there is something like this similarly there should be a bit rate which is in our consideration so there should be something like how fast can we transmit bits so for that matter we need to see the channel capacity theorem by Shannon which is in fact giving us the upper bound how fast can we transmit based on the bandwidth available based on the modulation technique based on the signal to noise ratio right we cannot send bits in a channel at 1000 megabits per second which is not made for that it's not possible so there should be something which will be coming shortly here is introduction that one thing we see when we transmit to it's symbols and based on those symbols we decide to how we will go to the system it could be a 4 system it could be a 8 system it could be a 32 symbol system it could be a 256 symbol system it could be 1024 bits 1024 symbol system M number of bits 1 symbol in bits are digital binary system 2 bits or 2 symbols and ultimately it could increase but it could impact overall system on trade-off trade-off on the trade-off 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 carrier frequency is chosen based on the desired or acceptable operating range of the channel so that is in fact dealing with the modulation on the range you have to go into that range the fiber is its range wireless channels operate are on their effective range or a set of ranges are accordingly based on the governmental rules which are regulating agencies are and you can transmit like FM-99 transmit to you have permission to you have to see radio bands and radio frequencies are a channel that you have to allot because it is related to معاشرے کی فلاہوں بہبوت سے ہے کہ آپ ایسے نہیں ہے کہ آپ transmit کرنا شروع کر دیں کیونکہ that will that will basically affect the society so whenever there comes a mass communication then there comes the government who are regulated by some ways and means and they allotted to you some frequency some band کہ آپ اس میں communicate کریں اندر وائز آپ کو allow نہیں کرتے اور اگر آپ secretly communicate کریں تو آپ کسی بھی communicate کر سکتے ہیں وہ آپ کے اپنی choice ہے frequency allocation boards ہے وہ یہی کام کرتا ہے کہ آپ کو ایک خاص frequency series allot کرتا ہے اور پھر آپ اس کے اندر جو radio communication آپ نے کرنی وہ آپ کو permission لینی پڑتی ہے آپ کو ان کے ساتھ ٹھیک ہے لیکن of course there are secret communications going on in the around the globe جو کہ کوئی permission نہیں لیتے وہ possible ہے آپ بھی کر سکتے ہیں کرنا چاہے تو you can always جس طرح سے arm dealing ہے لوگ weapon رکھتے ہیں لیکن ultimately اگر government کو check کر لے تو پھر آپ کو وہ پھر آپ کو پکڑ لیتی ہے ہم آج کنے جا رہے ہوں آج کچھ بھی نہیں ہے تو بند ہو گئے آج کچھ بھی نہیں ہے تو بند ہو گئے آج کچھ بھی دیل میں چلے جا رہا ہوں میسیج کر دو آج کچھ بھی پاور کا سٹینڈڈ دیفنیٹلی ہے دیکھو آپ نے دیکھو میکرو کے جو communication ہوتی ہے جہاں پہ سٹلیٹ سے آپ communicate کر رہے ہوتے ہیں وہ high powered communications ہوتی ہیں تو وہاں پہ آپ دیکھو کہ بڑے بڑے انہوں نے banners لگائے ہوتے ہیں region کو انہوں نے close کیا ہوتا ہے اور کہتے ہیں جی کہ باہر لکھا ہوتا ہے جی کہ انسانوں کا نام نہیں ٹھئی because high power communication ہو رہی ہے which may be harmful for the human being ان کے اپنے operators بھی نہیں ہوتے اس وقت جب communicate ہو رہا ہوتے ہیں but low power of course تو issue نہیں ہے normal similar seller even آپ کے سلس جو ہیں ان میں بھی regulations ہیں کہ جی اس میں آپ رات کو بند کر کے سوئے جیب میں نہ رکھیں یا اس کو آپ off کر دیں کیونکہ افیکٹ کرتا ہے آپ کے again اس کے جو safety security جو ہیں ان پہ research ہو رہی ہے still it's not yet سے ابھی جستہ سے آپ دیکھتے ہو کہ ہر وقت آپ کے انٹ کر جو ہیں there is a lot of waves lot of rays going on Wi-Fi available ہے 4 کے سام کے ٹھیک ہے Bluetooth پہ کام ہو رہا ہے یہ radio signals transmit ہو رہے ہیں they are affecting human body somehow اور اس پہ آپ کو articles ملیں گے کہ کس طریقے سے ان کو بھی regulate کیا جائے although اتنی strong regulations ابھی نہیں ہیں بہت چھوٹے لیول پہ بڑے لیول کے اوپر but has to be وہ نہیں چاہیے ٹھیک ہے ڈا 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 ٹھیکتا tune rise ڈا 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 جت ڈ transmit اور اس کا تعلق جو ہے وہ noise level یا signal noise ratio کے ساتھ ہے اگر آپ higher rate پر transmit کرتے ہیں تو interference ہوگی اس کے لئے پر equalizer use کرتے ہیں اچھا اب یہاں پہ چیز بتائی ہوئی ہے بتائی بھی کہ آپ کے پاس اگر ایک binary zero ہے اور میں transmit کرنا چاہ رہا ہوں with the help of amplitude shift key to binary zero کے لیے i'll change the amplitude high frequency signal ہے but amplitude ایک signal کا a ہے دوسری کا minus a ہے ٹھیک ہے تو accordingly i can transmit جب zero آئے گا تو میں اسی frequency کو transmit کروں گا with amplitude a اور جب 1 آئے گا تو اسی frequency کو transmit کروں گا with the amplitude of minus a accordingly ایک continuous transmission جو ہے وہ چل پڑے گی and i'll call it the binary pulse amplitude modulation اور binary phase shift key کیونکہ یہ بھی phase change ہو رہا ہے یہاں phase جو ہے وہ zero ہے یہاں جو ہے وہ 180 ڈگریز ہے exactly opposite ہو گیا اور اگر یہاں پہ for a channel with bandwidth b the time period to transmit should be less greater than equal to 1 over 2b اس کا تعلق اسی کے ساتھ ہے جو آپ نے تھوڑے در پہلے دیکھا کہ 2b times symbols per second جو ہے وہ without interference transmit ہو جائے گے تو اگر آپ کے پاس یہ 2b symbols per second ہے تو ان کا time period نکالا جا سکتا ہے should be 1 over 2b اگر سب کا سارے symbols کا 2b ہے تو ایک symbol 1 over 2b ہو جائے گا تو وہ accordingly آپ کا effective ہے وہ compute کیا جا سکتا ہے اچھا اس کے علاوہ اپنے شفٹ کینگ میں اور اگر آپ دیکھیں تو آپ سے میں نے ایک 4as کے system define کیا تو i can decide a symbol 00 a symbol 01 اور a symbol 11 اور a symbol 10 اور ان سب کے لیے میں different waveforms دے سکتا ہوں لائے گی ایک waveform ہے جو کہ say minus 3a amplitude کی ہے یہ waveform minus a amplitude کی ہے یہ a کی ہے اور یہ plus 3a کی ہے again i can use the same mathematical concept and i can join them together so this transmission is basically for this sequence اس میں یہ symbol لائے گا پھر یہ symbol ہے پھر یہ symbol ہے پھر یہ symbol اور symbols continue ہوتے چلے جا رہے تو یہ transmission ہو جائے گی ٹھیک ہے اور accordingly ان کی waveforms جائیں یا اس size کی waveforms یا اس amplitude کی waveforms جو ہے وہ transmit ہوگی ان کی meaning یہ ہوگی اور ان کو interpret کریں گے آپ with the help of with the help of what auto correlation وہاں پہ یہ waveforms یہ waveforms جو ہیں نہ صرف transmitter کے پاس ہے بلکہ receiver کے پاس بھی ہے جب یہ چیز receiver کو ملے گی تو وہ ان چاروں سے compare کرے گا اور جسے closest match ہو رہی ہوگی وہ اس کے against فیصلہ دے گا یہ چیز ہے اب اس میں جو important point note کرنے والا ہے وہ یہ ہے کہ 00 کے اگر آپ نے minus 3a رکھا ہے تو 01 کو آپ نے minus 3a رکھا ہے آپ نے say my question is one one کو کیوں نہیں کل یہ سوچ کہ یہ گا ذرا یہ کوئی ضوگا آپ سے ٹھیک ہے یہ جو ہم سیمبل کو waveform assign کرتے ہیں کس basis پہ کرتے ہیں what could be the logic behind it similarly now we have a waveform یا اب یہ تری سسٹم میں اے تی ایس کی ہے یہ 3 bits کے لیے اس طرح کی waveform ان 3 bits کے لیے یہ waveform اور اس طرح سے یہ 8 waveforms define okay okay and we can transmit it accordingly اگر ہم decide کریں جو بھی bit sequence آئے گا ان میں سے bits بھیجنا شروع کر دیں گے اس waveform کو بھیجنا شروع کر دیں گے okay now there could be another thing you know we can change certain things before we go into this i just یہاں پہ ایک اور چیز بناتے ہیں اس کو بھی چھوڑ دیتے ہیں اور ادھر آجتے ہیں we call it vector representation in fact ہم ہر waveform کو جو ہم transmit کرنے ہوں اس کو ایک ازا ویکٹر شو کر سکتے ہیں we can show its magnitude we can show its phase like اب ہم نے بات کی دینا binary phase shift کی یہ a تھا اور یہ minus a تھا basically اس کو میں ایک straight line کے اوپر جو کہ basically magnitude کو شو کر رہا ہے i can draw it کہ یہ a is showing the waveform this and this minus a is showing the waveform this and basically یہ 0 ہے اور یہ 1 یہ 0 bit کو شو کرتا ہے 1 کو ٹھیک ہے so a digital sequence like this اس کے لیے مجھے 1 کے لیے a چاہی ہوگا 0 کے لیے minus a چاہی ہوگا اور ultimately یہ ساری waveforms جو میں میں transmit کرتا ہوں کر سکتا ہوں اس طریقے سے اس اس picture یا اس axis کے اوپر میں اپنے signals کو plot کر سکتا ہوں ٹھیک ہے similarly i can go further ahead i can say okay 4 as signal ہے تو اس کو میں اس یہ جو magnitude a ہے یہ 0 0 کے لیے ہے minus a 1 0 کے لیے ultimately 3a اس کے لیے ہے minus 3a اس کے لیے تو یہ amplitude access ہے جو vector representation ہوتی ہے complex number اس میں کیا ہوتا ہے یہ real access ہوتا ہے یہ imaginary access ہوتا ہے اور اگر یہاں پہ ایک point plot ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا phase یہ ہے اور magnitude یہ ہے ٹھیک ہے اگر یہاں پہ ایک point plot ہوتا ہے phase 0 ہے اور magnitude جو بھی ہے نکالا جا سکتا ہے اس وقت ان کا phase 0 ہے اس سارے magnitude show کر رہے سب similarly this is an 8 ASK signal اس کی depiction ہے ٹھیک ہے اور اگر میں اور آگے چلوں میں کہوں جی اب میرے پاس 2 dimensional signal ہے جس کے اندر magnitude بھی ہے اور اس کے اندر phase بھی ہے یہ point plot کر دوں تو یہ point مجھے ناسف اس کا magnitude دے رہا ہے بلکہ اس کا phase بھی دے رہا ہے ٹھیک ہے بھائی دیکھو میں نے decide کیا تھا کہ میں نے یہ transmit کرنا ہے جب یہ transmit کر رہا تھا اس میں میں phase 0 رکھا ہوا تھا there is no theta but once i represent a signal like this اس کو میں convert کر سکتا ہوں if you remember تو ہمیں پتا کہ cos theta plus 90 degree جو تھا اس کو ہم کیسے لکھتے تھے یا cos alpha plus beta کو ہم کیسے لکھتے ہیں یا sin alpha plus beta کو ہم کیسے لکھتے ہیں mathematical form میں cos alpha cos beta minus sin alpha sin beta لکھ سکتے یہ چیز یہاں میں لکھی ہے اس لکھتے 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 اور اس کو جب plot کریں گے تو وہ 2D signal ہوگا 2D plot ہوگا اس میں phase بھی آئے گا اس magnitude بھی آئے گا ٹھیک so accordingly we can go for a four signal if I go back جو میں بھی تھوڑی در پہلے چھوڑ کیا تھا کہ یہ signal ہے جو کہ 4 coim signal ہے quadrature amplitude modulation اس کے اندھر ہم کیا کر رہے ہیں کہ point ٹکانے کے لئیے میں یہ phase cover کرنا ہے اور یہ magnitude cover کرنا ہے ٹھیک ہے یہ چیز یہ لکھی بھی ہے cos omega لیکن phases سارے اہری کی different اس کا phase کچھ اور ہے اس کا phase کچھ اور ہے اس کا phase کچھ اور ہے i can change the magnitude as well اس point کو میں plot کر سکتا ہوں تو اس case میں اس کا magnitude زیادہ ہو جائے جائے گا phase ہو ہی رہے گا so this diagram depicts a modulation scheme which is varying in amplitude as well as in phase and that is depicted by this equation زیادہ magnitude ہوگا دنیس کا amplitude یا سی آپ جو اس کی amplification ہے وہ زیادہ ہے ابھی آگے ابھی اس کی example بھی میں دیتا ہوں آپ کو آگے ٹھیک ہے آتو example پہ آتو آتو چیز کلیر ہو دیں so in this way we can show جو wave form دنی dual wave form یہ ہے ان کا phase بھی ہے کچھ اور magnitude بھی ہے جب میں signal کو plot کرتا ہوں یہ signal میں plot کیا یہ sinusoidal wave form ہے اس کا phase 0 ہے اگر میں اس کو یہاں نہیں بلکہ اس جگہ plot کروں اب اس میں اس میں اگر کیا ہو اگر اس میں دیگری کا phase difference ہے اس کو بھی تو plot کرنا چاہیے نا مجھے اس کو بھی تو یہ plot ہو رہا ہے جو ایک ہے یہ zero phase کے ساتھ ہے یہ کچھ phase اس میں delay ہے اس میں بھی phase delay ہے چاروں phase delay کے ساتھ ہے اگر سکتا ہے تو ایک ڈیسائید such like waveforms as well for the bits to transmit as so in this case those waveforms would be giving me 2D signal plot 2D analog waveform plot ٹھیک like shown here یہ basically آپ کے پاس 16 coim کی depiction ہے onto the 2D plot اس میں یہ ایکس magnitude ایکس ہے اور اس میں angles بن رہے ہوں گے یہ real ایکس ہے اور یہ معجنری ایکس ہے اس کا magnitude کچھ ہے phase کچھ ہے اس کا magnitude کچھ اور ہے phase کچھ اور same goes to this one same goes to this one all of them are different phases but they all are depicting signals for symbols جن کو ہم transmit کر سکھتے اس ڈیگرام کو ہم کیا کہتے لائے یہ 16 coim signal ہے یہ 64 coim signal ہے یعنی 64 signal classes ہیں تو 2 power 6 is 64 so it means 6 bit ے جا رہی ہے ایک wave form کیا در amplitude modulation یا phase basically coim amplitude modulation coim اور اس ڈیگرام کو ہم نام دیتے ہیں یا اس طرح کے plot کو ہم نام دیتے ہیں نہیں چاہتے ہیں میں نے یہ شروع یہ جو plot کیا تھا these all plots these are the vector presentation لیکن اس کے ساتھ اس کو ایک نام دیا تھا constellation diagram this is called constellation diagram so we the constellation diagram is always easier to plot for our signal classes constellation diagram and that is the vector representation of symbols now 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 phase shift thing show to show 0 is cafe 45 is 90 is the phase is again further 45 135 is 180 is 235 is 225 is 270 is 235 is 360 is 0 is signal classes are different signal classes do care are a a p.s.k. the two power three is eight it means her symbol 3 bits show here zero 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 one zero 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 one zero one zero is a p.s.k. installation diagram okay phase shift key 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 amplitude shift key 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 ہے اور جب ہے تو on ہے تو آپ می بھی decide کر سکتے ہیں کہ یہ zero zero کو depict کر رہا ہے یہ one ہے on جب کرتے ہیں تو one transmit ہوتا ہے پھر zero چلا گیا یہ one one چلے گیا پھر zero zero چلے گیا پھر one چلے گیا پھر zero چلے گیا پھر zero چلے گیا تو یہ on off کییں گے تو یہ بیسیکلی بیس بینٹ سیگنل اس میں آپ اس کی کوئی خاص frequency نہیں transmit کر رہے بلکہ یہ frequency یہ line code ہے جو آپ simple telephone digital telephone میں use کرتے ہیں اب اگر آپ اس کو لے کی جائیں گے towards the amplitude shift keying تو دیکھو یہ کیا اس پک نہیں ہے frequency کوئی بھی کوئی signal نہیں ہے اس جگہ پہ signal ہے پھر کچھ نہیں ہے پھر دو signals ہیں ٹھیک ہے this is this entire frequency اس میں یہ دیکھو یہ دو cycles per second ہے بیسیکلی تو اس کے اندر بھی دو cycles per second پھر دو cycles per second تو دو دفعہ one گیا ہے یہ پھر دو دفعہ zero گیا ہے time period کے لیہاتے پھر one گیا ہے تو this is called binary ASK یا on off کی ہے ٹھیک ہے اور آپ off نہ کریں آپ اس میں کوئی اور frequency بھی دیں وہ بھی possible ہے like this case میں آپ نے کہا جی کہ میں نے ایک f1 بھیجی for binary 1 f2 بھیجی for binary 0 frequency change ہو رہی ہے two cycles per second ہی ہے rather it is in fact more i could call it کہ جیس جگہ پہ high frequency جاری یہ 0 جارہا ہے یہاں پہ یہ دو zeros جارہے یہ دھا پھر ایک single one جارہا ہے پھر zero جارہا ہے پھر دو ones transmit ہو رہے ہیں دو zeros جارہے پھر ایک one جارہا ہے پھر zero جارہے دیکھو اس میں کیا ہے basically اس جگہ پہ چار cycles per second ہا رہے ہیں اس جگہ پہ دو cycles per second ہا رہے ہیں تو دو cycles per second for zero پھر دو cycles per second for zero but but the amplitude is same so basically اس میں frequency shift keying use کر رہے ہیں to transmit it i can change the phase as well یہ جو ہے وہ zero phase کے ساتھ ہے دو دفعہ پھر یہ phase change ہو گیا 180 degree کا phase دیکھو اپلٹی ڈریکشن سے شروع ہو رہا ہے تو یہ جو signal transmit ہو رہا ہے اس کی frequency وہ ہی ہے جو اس کی ہے amplitude بھی یہ ہی ہے جو اس کا ہے لیکن اس کا phase difference ہے تو اٹسا phase shift keying signal یا اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ binary ps کے signal ہے okay یہ تو جو بھی چیزیں میں آنا جس پہ چاہ رہا ہوں وہ ہے کونسپٹ آف آئی اینڈ کیو چینلز and its mathematical description basically ہم چاہتے یہ ہے کہ جو اتنے سارے waveforms ہم نے کہا ہے ہم نے کہا جی کہ waveforms جو ہے like if i go back here تو یہ 8 waveforms ہو سکتے ہیں 4 ہو سکتے ہیں 2 بھی ہو سکتے ہیں یا یہ 64 ہو سکتے ہیں 16 ہو سکتے ہیں so there could be a way جس پہ ہم کوئی ایسا طریقہ define کر رہے ہیں کہ waveforms کم رکھیں اور باقی waveforms کو generate کر سکیں for that purpose we use the concept of i and q channeling like میں نے ہم جب vector ایک لکھتے ہیں ایک vector a vector a کو ہم لکھتے ہیں کہ it is equivalent to 2i plus 6j plus 7k so we say کہ جی we can create a vector a with the help of i, j and k by changing the magnitude ایک اور vector b ہے اس کو میں لکھ سکتا ہوں کہ 3i minus 6j ہے k کا کمپٹ نہیں ہے اس کے اندر تم میں بنا سکتا ہوں in this way i can create any vector so all the 3d vectors can be made with the help of 3 simple vectors i, j, k جو کے ہم نے نام دیا تھا کہ they are called as ortho normal basis vectors same goes to the concept over here all of these signals can be generated with some ortho normal basis functions right which can be kept at the transmitter and receiver side and the processor can change the ingredients can change the weight to generate a signal which is required instead all the signals to be kept somewhere اب یہ تو کم ہے نا ہو سکتا یہ اور بڑھ جاتے 256 ہوتے تو یہ سارے کے سارے memory میں آپ کو رکھنے پڑھتے 1024 ہوتے رکھنے پڑھتے اور پڑھے نمبر 2048 پہ چلے جاتے رکھنے پڑھتے یہ this is a whole this is a huge memory which is required which sometimes is not needed i can create all of these with the help of two signals only two signals which are the i and q اور ان کی combination ان کا جو multiple ہے alpha اور اس کا beta میں alpha i plus beta q سے generate کر سکنا ہوں any signal so these signals i could create 2048 signals with the help of 1i and 1q ٹھیک ہے so i need to find out that کہ وہ کیا چھے تو ان کو ہم i and q channeling کہتے ہیں یا i and q concept کہتے ہیں یا in phase and quadrature component کہتے ہیں i stands for in phase component q stands for quadrature component تو اس کا concept یہ ہے کہ آپ کے پاس sine wave جو ہوتی ہے sine wave یہ ہے cos wave یہ ہے میں اس کو ایک signal کہہ سکتا ہوں اس کو دوسرے signal کہہ سکتا ہوں ان دونوں کو جب میں relate کروں گا اور ان کا نکالوں گا میں for example integral over the time axis تو i will get an answer of zero کیونکہ ان کا آپس میں کوئی relationship نہیں ہے جو اپر ایک portion ہے وہ lower portion سے cancel ہو جائے کہ یہ answer would be zero so whenever we get something like this we call it orthogonal signals کیکہ so orthogonal signals کی concept کو ہم utilize کر سکتے to create multiple signals leaving this aside i will just straightaway go to the concept of phase shift کی میں اس پہ چلا رہا تو یہ ایک signal ہے یہ show کر رہا ہے کہ یہ ایک amplitude ہے تو sine wave form ہے یہ اس کی frequency اور یہ اس کا phase ہے ٹھیک ہے تو یہ basically ایک mps کے signal ہے کیونکہ اس کا amplitude fix ہے but phase is changing so whatever value of m m 4 ہو جائے تو i can change i from 0 to 3 maybe تو 1 0 1 2 3 4 signals نکلائیں گے اس کے اندر سے اگر m ہو جائے 8 تو اس میں سے 8 signal نکلائیں گے i کی value 0 سے 7 تک ونی کرائیں گے plug-in کریں گے answer نکلائیں شروع ٹھیک ہے اور وہ سارے signals plot ہو سکتے ہیں so say coming over here if i declare m to be 4 and i now go to the same thing میں کہتا ہوں جی کیونکہ یہی signal ہے میں اس کا amplitude اس وقت phase phase vary کر رہا ہوں and amplitude کو fix رکھا ہو ہے m 4 کر دیتا ہوں it would be cos of 2 pi fc t plus 2 pi i by 4 now if i change i to be 0 to کیا ہوگا میرا پہلا signal بن جائے cos 2 pi fc t جب i کو کروں گا 1 تو یہ بن جائے g pi by 2 cos 2 pi fc t plus pi by 2 دوسر signal جب میں pi fc t into cos pi by 2 minus sin 2 pi fc t into sin pi pi 2 اچھا یہ کیا چیز ہے cos pi by 2 sin pi by 2 کیا ہے اگر یہ pi pi 2 نہ pi 4 ہوتا کچھ بھی ہو سکتا تھا نا تو اس کی value نہیں کبھتی دون ہوگی وہ value سے multiply ہوتی تو یہ جو جو signal وہ یہ vary gara cos 2 pi fc t time variable signal ہے اس کو plot کیا سکتا similarly sin 2 pi fc time variable signal ہے تو اس signal میں 2 signal چھپے ہوئے ایک basic cos ایک basic sin اور اس کا magnitude change ہو رہا ہے اچھتا سے نہ صرف یہ اس میں چھپا ہوگا بلکہ اس میں بھی چھپا ہوگا اور اس میں بھی چھپا ہوگا اس کو بھی کھول سکتے ہیں یہ بھی بن جائے گا in this way i just wanted to say کہ دیکھو اس کے اندر ایک component ہے cos والا ابھی میں امیلی 1 لیا تھا وہ بھی اگر multiply کر تو کچھ value آجائے cos signal آجائے اور دوسرا sign کا آجائے گا i call this cos signal as the infase signal and sign signal as the quadrature signal اور اس میں variation آرہی ہے وہ cos component کی آرہی ہے کبھی cos pi by 4 1 signal دوسرے کے لیے یہ ہوگا 3 4 کے لیے ہوگا دیکھو اس کے اندر یہی component تو verی کرے گا جب ادھر چلے جائیں گے تو یہاں پہ cos pi آجائے جب ادھر چلے جائیں گے تو 3 pi by 2 آجائے گا ٹھیک ہے تو اس کو بنانے کے لیے وہ ہی دو signal چاہیے ہیں with different weight اس signal کو بنانے کے لیے وہ ہی دو signal لیکن صرف یہ چیز ویری کر رہی ہے یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا اور پلس دوسرے سیڈ پہ اس کے ساتھ یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا پرللل چیزیں کپیوٹ ہو رہی ہوں گے پیشلے بارے چیز کو دیکھ لیں تو اس کو پلس اس کے ساتھ سبتریکشن سائن تھا اور جاہیییییییییییییییییییی کے یہ بار like کو مطابق اور چیز ہو因為 ہمے آپ کو دویخieved کم لا tego فکار pessoas انتظری جسے سےN چیز چori��면 کم دہست ٹوisa سفا صوت میں ان کی مجبریکی سےDہن اسات کم دیٹым چیز پیدا جنسی اٹھیں پڑیرين انتظر interesting کیا اس کا احتاج تھو sens موازوب we do not have all the signals with us we have as less as possible signals and we create rest of the signals with the help of this computation of in phase and quadrature components like this signal میں نے بنانا ہے نا اگر اس کے بنانے کے لیے مجھے کچھ in phase component کچھ quadrature component رکھنا پڑے گا اور ان کو میں add کروں گا اب یہ وہ frequency ہے جو کہ میں نے اس میں سے اس component کو draw کیا ہوا ہے اور اگر سائن کا کوئی component ہے سائن کی کوئی frequency تو وہ plot کی ہوئے تو ہر signal سے s1 s2 s3 s4 جب بنانا ہے جو کہ خاص bit کو sequence کو show کر رہا ہے تو اس کے لیے although equations یہ ہیں but i'll generate it اور یہ اس کی plotting ہوئی ہے لیکن یہ بنا کس سے ہے یہ کچھ in phase اور quadrature component کی addition سے بنانا ہے یہ ان کے وہ portions لکھے ہوئے ہیں یہ وہ weights ہیں جو کہ ہم کمپیوٹ کر سکتے ہیں for different signals یہ 3x4 یہ بات کرو یہ magnitude یہ phase ہے یہ magnitude ہے یہ phases ہے یہ سارے phases ہے phase change ہو رہے ہیں لیکن یہ یہ 4 different signals نہیں ہے بلکہ یہ 2 signals کے combination سے 4 signals جو کہ آئی اور q form میں میرے پاس available ہے ٹھیک ہے like میں آئی یہاں پہ آپ کو example یہ symbol number سے ہم نے transmit اس طرح سے کرنا تھا کہ میرے پاس 4 symbols تھے پہلے time period میں میں zeroth symbol transmit کرتا ہوں پھر fourth third symbol ہے پھر اس کے بعد second پہ آ جاتا ہوں پھر zeroth symbol یعنی اس سے میں ایک plot کر سکتا ہوں جی کہ میں نے s0 بھیجا پھر s3 بھیجا پھر s2 بھیجا پھر s0 بھیجا پھر s3 بھیجا پھر s3 بھیجا پھر s2 بھیجا پھر s3 پھر s3 جا رہا ہے پھر s2 جا رہا ہے یہاں پہ s1 جا رہا ہے ادھر s2 جا رہا ہے یہ basically symbols جو transmit ہو رہے ہیں تو i can define my i and q channels like this is my i channel s0 کے لیے جو i ہے وہ 1 ہے اور s3 کے لیے جو i ہے وہ minus 1 یہ پیشنے data میں نے لکھی ان کی values کہ وہی weights ہیں یہ hypothetical weights اس میں لکھے ہوئے actual weights plot plot کیے جا سکتے ہیں 1 کو simplify کرنے کے لیے لکھا ہوئے کہ جی s1 بنانا ہے اگر تو مجھے i1 چاہیے اور q بھی 1 چاہیے weight جب s2 بنانا ہے تو مجھے i جو ہے وہ minus 1 چاہیے اور q جو ہے وہ 1 چاہیے جب میں نے s3 بنانا ہے تو مجھے i جو ہے وہ minus 1 چاہیے اور q minus 1 چاہیے تو جس for the purpose of digital computation i can draw it like this s0 کے لیے اور s3 کے لیے s3 تکھیں بھی اپر جا کے دوبارہ دکھاتا ہوں s0 اس میں say s1 is s0 basically اس میں scope s0 declare کر سکتے ہیں تو اس میں آئی 1 ہے اور s3 کے لیے minus 1 ہے دیکھیں میں نے جو plot کیا یہ ہی کیا 1 ہے اور یہ minus 1 ہے ٹھیک ہے similarity q channel بھی define ہو سکتے ہیں s0 کے لیے 1 ہے اور s3 کے لیے minus 1 ہے پھر s3 کے لیے s2 کے لیے minus 1 ہے plot کر دیا صرف یہاں بھی نیچے plot بھی کیا ہے symbol number 0 کے لیے i data 1 ہے q data 1 ہے 3 کے لیے 2 کے لیے define ہو گیا 0 کے لیے تو یہ سارے numbers define ہو جائیں ٹھیک ہے now i have the carrier with me i know کہ میرا i carrier جو ہے وہ یہ ہے یعنی cos of 2π fc t جو میں نے decide کی وہ یہ frequency ہے now i will change it according to my requirement میں اس کو multiply کر دوں گا اس i کے ساتھ جو میں نے اوپر ابھی compute کیا ہو weight تو یہ weight سے multiply ہو دیکھیں نیچے دیکھیں change ہوگی shape after multiplication with the weights جو کہ 1-1 1-1 تھے تو اوپر پلٹے سیدھے ہو جائیں گی but they could be یہ کیوں کر رہا ہوں کیونکہ میں نے اس کو add کرنا ہے q کے ساتھ q channel کے ساتھ to create my symbol next دیکھئے q carrier بھی یہ دیکھیں یہ cosine waveform ہے اور یہ sine waveform matline میں آپ کو plot کر سکتے ہیں اب میں q carrier کو q channel سے multiply کر دوں گا تو دیکھوں وہاں پہ جہاں 1-1 تھے وہ multiply ہوگا تھا shape shape change ہوگی اب جو symbol بن رہا ہے وہ i اور q کو ملا کے بن رہا ہے ٹھیک ہے تو اس کو اور اس کو add کر سکتے جو چیزیں بن رہی ہیں یہ وہ آپ کے symbol دیکھیں یہ symbol number s0 ہے you can go and check it out یہ symbol s3 ہوگا یہ symbol s2 ہوگا یا s1 ہوگا پھر یہ symbol change ہو رہا ہے it should be s1 یہ سارے symbols اگر آپ دیکھتے چلیں گے you can easily figure out کہ اس میں خاص جگہ پہ جا کے symbol change ہو رہا ہے ٹھیک ہے یہ digital modulation ہو رہا ہے and we are we are working for on the coim coordination amplitude modulation use کر رہے ہوں ٹھیک ہے اس جگہ پہ اس کو 4 ps کے بھی کہہ سکتا ہوں کیونکہ اس کا magnitude change نہیں ہو رہا magnitude is same so this is the way which will be اب یہ basically transmit ہو جائے گا اور یہ ہی receive ہوگا ٹھیک ہو گیا so accordingly we can use this mathematical concept to simplify our digital communication time ہے ہمارے پاس ہمیں 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 سلائٹ کو let me see مجید ہے یہ دو ڈڈی سے دو چیزیں رہگیں ان کو ختم کر لیتے ہیں تاگہ یہ جملے ایک شہران کپسٹی ثورم کی بات کی در وہ ختم ہوجائیں نیکس کلاس میں پھر ہم موو آن تو دیا رہتی کل کی کلاس میں بھی حیاب دیا رہا ہے آیا دیں گے یہاں پہ جو impornt پرامیٹرز ہیں کچھ اس کے وہ ہے اس میں تین مجر چیزیں ہوتی ہیں ایک ہے آپ کے پاس منیمم دسٹنس جو آپ کی یہ تو ہم نے بھی پیگر پلوٹ کی تھی اس کو نام دیتا ہے کسکلیشن ڈائیگرام اس میں جو آپ کے دوٹس تھے ان کے آپس پہ کچھ ایک خاص دسٹنس تھا ہم نے جو کلاسیفیکیشن کرنی ہے ان دی ریسیور سائیڈ وہ اس بیس پہ کرنی ہے کہ کون سا سگنل وہاں پہ جو پلوٹ ہو رہا ہے وہ اپنے کس مین کے قریب ہے کہاں پہ وہ ہے تاکہ ہم اکارڈنگلی ڈیسائی کر سکے تھوڑی بڑی گلتی ہے ان کو کور کر سکے تو دیکھ اس کو دی میریم مم دسٹنس دی سمالیس دسٹنس امان پوائنٹس ان دی ویکٹر رپریزنٹیشن وچ افیکس دی ایررہ دیکشن کے بیلیٹی ٹھیک ہے اگر یہ سیم ہے اس لائن کے اوپر یہ میرے پاس سے پہلی پہلا سگنل ہے اور یہ دوسرا سگنل ہے اس طرح سے یہ تیسرا ہے اور یہ چوتھ ہے یہ ترانس میٹر کی ترانسلیشن ڈائیگرام جب رسیب ہوا تو ادھر existem یہ ہوا گیا ہے اور ایک یہ رسیو ہو گیا اور ایک یہ رسیو ہو گیا ہے اس وقت نہیں ملے گا نا کچھ انجس کے ساتھ ملے گا ہے ایک یہ رسیو ہو گیا ہے اور میں یہ ہے میں اس سے پہلا سگنل یہ تھا anticipate ہے اور جو بعد مل رہا ہے وہ یہ ہے ٹھیک ہے لیکن اگر میں اجھ سے میری جو سگنل تھا وہ یہ تھا سی پہلا single یہ تھا دوسرا یہ تھا تیسرا یہ تھا چوتھا یہ تھا میں نے یہ ڈیسائیڈ کیے اب کیا ہوگا جی اب تو میں نے ان کو بہت کلوز کر دیا اب جو ریسیو ہوا سے وہ ادھر ریسیو ہوا بیجا یہ تھا یہاں ریسیو ہوا اب پھر بیجا یہ تھا ریسیو یہاں ہو گیا ایرر بڑھ جائیں گے سسٹم میں کیونکہ آپ نے اپنا منمم ڈسنس اتنا کم کر دیا ہے کہ آپ نے اپنے سسٹم کو خراب کر دیا ہے you have to decide some trade-off some some optimal value which could not affect your transmission تو یہ ڈسٹنس جو ہے وہ ایک trade-off ہوتا ہے اور اس کو ہم نام دیتے ہیں ڈی من کا اس کو ہم دیکھنا پڑے گا ہمیں کہ وہ کیا ہو ہم ڈیفرینٹ کے لیے calculate بھی کر سکتے ہیں اس طرح سے average energy ان سب کو جمع کریں گے basically energy کیا ہے emiratured square energy ہے نا اگر سے یہ minus a ہے تو a square is the energy for this silver اگر یہ minus 3a ہے تو 9a square is the energy energy is what energy is the x square average square ہم پہلے دیکھتے آئے same goes to اگر یہ ہے تو a square اس کی energy ہے اگر یہ 3a ہے تو اس کی energy 9a square ہے تو average energy کیا ہے ساری energy جمع کر کے آپ اس کو average out کر لیں اب یہاں پہ اگر آپ ایک فائدہ چیز جو کر رہے ہیں وہ یہ کر رہے ہیں کہ جو آپ نے close کر دیا آپ نے average energy کم کر دیا ہے یہ تو average energy زیادہ ہے لیکن اس کا نقصان کیا error بڑھ گیا ہے right so need to check it out similarly third thing is the number of bits per symbol جتن زیادہ symbols رکھیں گے اتن زیادہ bits میٹھ سکیں گے ایمیس 4 دو بٹ جاری ہے ایمیس 8 تین بٹ جاری ہے ایمیس 264 کتنی بٹ جاری ہے 6 بٹ جاری ہے ٹھیک ہے تو this is a there is a trade-off so for example now 4a s کے signal جو ہے اس کا ڈی من کیا ہوگا 2a ہوگا کیونکہ ہم نے کہا تھا نا کہ یہ اگر a پہ ہے تو یہ minus a پہ ہے تو یہ distance a ہے اور یہ distance b ہے تو minimum distance between 2 is 2a یہ ٹھیک لکھا ہوگا ہے is it or not اور average energy نکالنا چاہے تو کیا ہوگی a square کیونکہ چار symbols دے تھا ایک a پہ تھا ایک minus a پہ تھا ایک plus 3a پہ تھا ایک minus 3a پہ تھا سب کو add کر لیں اور دو سے ذریبات ہے یہ دو دفعہ آ رہے ہیں تو a square plus 9a square multiply by 2 divided by 4 5a square is the average ٹھیک ہے اور جو اس کا number of bits per symbol ہیں وہ 2 ہیں on the other end 4a پہ ہم پہ جاتے ہیں ابھی ہم سوری پہلے 4a پہ دیکھا تھا تو وہاں پہ دی منتہ وہ 2a ہی تھا ٹیک ہے لیکن average جو اس کی ہے that is 2a square why یہ دیکھیں یہ اگر اس کا ان کا جو آپس میں distance ہے یہ والا this is 2a کیونکہ یہاں سے یہاں تک یہ ہے اور یہاں سے یہاں تک یہ ہے ٹھیک ہو گیا اب میں اس کی اپنی جو value ہے basically energy کیا ہے اس کی اگر یہ یہ ہے اور یہ بھی a ہے تو یہ under root 2a ہو گیا تو یہ distance ہے basically اس کا square کرنا ہے under 2a کا square ہو گیا it would be 2a square basically right angle triangle کیا بنے گی دیکھو یہ بنے گی دیکھ لیتا ہے پورا کے لیتے ہیں یہ بھی a ہے تو آپ کے پاس جو یہ سائد ہوگی that would be a square plus a square in the radical side which would be under root 2a ٹھیک ہے x اس کے برابر ہوگا نا یہ جو length ہے اسی وہی magnitude ہے نا magnitude کا square کرنا پڑے گا تو آگے پاس inner root 2a کا square ہو گیا اور 4 ہیں اس طرح کے multiplied by 4 ہو گیا تو answer کیا آ گیا 4 times یہ 2 into a 8a squares ہو گیا اور 4 تھے تو 4 سے divide کرنا پڑے گا average کرنے کے لیے تو یہ 2a square آگے یہاں یہاں ابھی آپ کے سامنے تو نکالنا ہے یہ کہ a باہر ہی ہونا چاہی ہے نا ٹھیک ہے تو 2a square is the average energy i go back یہ دیکھیں 2a square average energy 2a square اور bits again 2a دیکھیں میں کون سا comparative کروں تو کون سا بہتر ہے ہے بھائی دیکھو error error in پہ depend کرتا ہے دونوں کا سیم ہے bits دونوں پہ سیم جا رہی ہیں اور جو آپ کو اپلی فائد لگانے پڑھنے ہیں یہاں پہ آپ کو 5 times extra effort لگ رہی ہے یہاں 2 times لگ رہی ہے we should go for coim same performance but reduced amount of hardware involved ٹھیک ہے so for the now there is always a trade-off e average اور m کو دیکھیں گے تو آپ b win کو maximize کرنا چاہ رہے ہو اور otherwise اگر آپ ان دونوں کو same رکھنا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں اس کو minimize کرنا پڑے گا کچھ نہ ہو جانے میں آپ اس میں trade-off relationship بہنا تو آپ نے ایک کو بڑھانا ہے دوسرے کو کم کرنا پڑے گا تیسرے کو بڑھانا پڑے گا accordingly you would go in favor of that scheme which will give you the most optimal performance ٹھیک ہے channel capacity ہم نے بات کی تھی کہ ایک channel سے کتنی maximum bits per second جا سکتی ہے ٹھیک ہے for that matter we know we need to see we define the channel capacity as the maximum number of bits per second we can send for the reliable transmission so اس کے لیے now there are two cases one is the noiseless case and second is the noisy case کیا کہ system میں noise ہے تو کیا ہوگا noise نہیں ہے تو کیا ہوگا noise less case کے اندر جو channel capacity تھوڑا میں وہ یہ ہے two times bandwidth times m m are the number of bits per symbol ٹھیک ہے یہ آپ گے ہاں نظر آ رہا دوبارہ Nyquist law is c is equal to 2 w log to the base 2 of m m are the number of symbols تو یہ number of bits آ جائیں گی نا آپ کے پاس per symbol اس کو آپ bandwidth سے multiply کریں گے اور 2 سے multiply کریں گے اگر binary system ہوتا تو یہ 1 ہوتا اس لیے وہاں پہ 2 w ہم پہلے بات کرتے ہیں کہ جی channel capacity for bandwidth b is 2 b ٹھیک ہے 2 b symbols per second نا تو symbols میں bits اگر ہو تو bits multiply ہو جائے گی اگر دو سمبل ہیں تو اس میں اس کا مضبط بھی ہے کہ ایک bit جا رہی ہے اگر وہ symbols زیادہ ہیں accordingly this can be increased but this is a simplified equation given by Shannon which tells us کہ channel capacity جو ہے وہ اس طریقے سے نکالی جا سکتی for a noiseless case جب noise آ جاتی ہے جب noise آ جاتی ہے those case میں you use this equation it is b times log to the phase 2 1 plus snr snr is signal to noise ratio like say یہ آپ کے پاس bandwidth 6 megahertz ہے signal to noise ratio 20 db ہے 20 db is equivalent to 100 how میں نے آپ کو بتایا تھا کہ db can be calculated as 20 کیسے نکالتے ہیں db's 20 log 10 of power whatever power is تو اگر آپ نے power نکالنی ہے تو آپ کو اس کا inverse algorithm use کرنا پڑے گا 20 سے divide کریں گے اور nt log of base 10 لیں گے تو آپ کا power آ جائے گی جو ادھر use ہوگی اس کے اندر 20 db is equivalent to 100 right channel capacity can be computed if i plug in the values b بتا ہے آپ کو log to the base 2 لے سکتے ہیں 1 plus 20 if you apply this you get the channel capacity in bits per second by this equation this is for the noisy case اگر noisy otherwise it is 2 times bandwidth times log to the base 2 value of m یہ value اس وقت آتی ہے جب signal to noise ratio and wall ٹھیک ہے so that's all کیا آپ نے سوال کوئی نہیں کیا کیا پوچھنا چاہتے ہیں ورمانے ڈالان لگی کیسے تو میں نے ابھی تویی دو بتایا آپ کو اور کیا بتایا میں نے کہا تھا کہ جی it's a vector representation آپ signal amplitude نوٹ کرتے ہیں اس کا نوٹ کرتے ہیں اور اس کو اب ایک measuring plane میں plot کر دیتے ہیں دیکھو نا یہ میں آپ کو signal دکھا دیکھا ہوں دبارہ سے یہ ایک جانل signal لے لیتے ہیں ہم یہاں let me add something سے میرے پاس signal ہے x t which is equivalent to میں اس کی real cos 2 pi fc t plus pi by 2 یہ ایک general depiction of a signal ہے ٹھیک ہے اب میں اس کو plot کرنا ہے ٹھیک ہے تو plot کرنے کے لئے یہ ہے کہ یہ میرے پاس real access ہے یہ imaginary access what i'll do i'll take the amplitude and i'll take the phase ٹھیک ہے can i write it like this کہ یہ برابر ہے a e power j pi by 2 ڈ 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 ٹھیک ہے تو یہ فیلس چیز ہوگا اور کچھ ہے اس طریقے سے پلاود ہوتے ہیں